اسلام علیکم ویلکم ٹو شرائع نیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یوکے کی اہم خبر کو شامل کریں گے جو کہ ایسے امیگرنٹس کے حوالے سے ہیں جن کو یوکے میں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے یعنی کہ چودہ بیس سال لانگ ریزیڈنسی کے حوالے سے کہ ایسے لوگ کیسے یوکے میں لیگل سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں پرمنٹ ریزیڈنسی کیسے لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس جانب سے تمام تر ڈیٹیلز کو شیئر کریں گے تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو انٹک دیکھے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تو اس نیوز کی تفصیلات کے مطابق جیسا کہ پہلے یوکے میں چودہ سالہ طویل والا رول تھا جس کو دو ہزار بارہ میں ختم کر دیا گیا تھا اور اب اس اصول کے تحت درخواستیں دینا ممکن نہیں رہا چودہ سالہ رول کو بیس سالہ رول سے بدل دیا گیا ہے جیسا کہ چودہ سالہ رول عام مافی کے اصول کی ایک قسم تھی کیونکہ یہ ترکین وطن کو انسانی حقوق اور خاندانی زنگی کی وجہ سے برطانیہ میں رہنے کی اجازت دینے کی پولیسی کی بنیاد پر تھا اب بات کرتے ہیں بیس سالہ رول سے متعلق تو طویل رہائش پر بیس سالہ اصول امیگریشن رول کے پیراگراف ٹو سیون سیکس اے ڈی ای میں مجود ہے بیس سالہ رول کے تحت کسی شخص کا برطانیہ میں قانونی طور پر رہنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ بیس سال کے عرصے میں مسنسل برطانیہ میں مقیم رہ ہوں گے بیس سالہ رول کے مقصد کے لیے مستقل رہائش کیا ہے تو بیس سالہ رول کے مقاصد کے لیے مستقل رہائش کا مطلب وہی ہے جو دس سالہ رول کے لیے ہے باہم دس سال کے سول کے باراکس بیس سال کے رستے کے تحت کسی شخص کا برطانیہ میں مستقل رہائش کے لیے قانونی ہونا ضروری نہیں ہے تو کیا ریکوائرمنٹس ہیں انڈر ٹوئنٹی ائر رول کے تو درخواست گزر یعنی کہ اپلیکنٹ کو مناسب بنیادوں پر ناکام نہیں ہونا چاہیے درخواست گزر کو ایک درست درخواست دینی ہوگی درخواست گزر بیس سال سے مسنسل برطانیہ میں مقیم ہو اس کے علاوہ برطانی پاسپورٹ حاصل کرنے سے پہلے آپ کو ایک برطانی شہری کے طور پر نیوٹرلائزیشن کے لیے درخواست دینی ہوگی اگر آپ کو قانونی رہائش کے دس سال کی بنیاد پر رہنے کے لیے انڈیفنیٹ لیف ٹو ریمین دی جاتی ہے تو آپ کو غیرمتینا مدت کی چھٹی کی منظوری کی تاریخ سے ایک سال انتظار کرنا پڑے گا تاکہ آپ نیوٹرلائزیشن ہونے کے لیے درخواست دے سکیں آپ بات کرتے ہیں کہ آپ بیس سال کی بنیاد پر کیسے درخواست دے سکتے ہیں تو آپ کو آن لائن درخواست دینی ہوگی لیکن آپ کو معلومات اور دستاویزات فرہام کرنے کی ضرورت ہے مزید یہ کہ آپ کو لائف ان یوکے ٹیسٹ یا انگلیش ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ رہنے کے لیے انڈیفنیٹ لیف ٹو ریمین کے لیے درخواست نہیں دے رہے ہیں آپ کو مزید دس سال تک برطانیہ میں رہنا پڑے گا اس سے پہلے کہ آپ رہنے کے لیے غیر مینہ مدت کی چھوٹی کے لیے درخواست دے سکیں جو لوگ بیس سال کے اصول کے تحت درخواست دینا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ثابت کرنا ہے یعنی کہ دستاویزاتی ثبوت فرہام کرنے ہے کہ آپ اس عرصے کے دوران برطانیہ میں مقیم ہیں یہ تھی ایسی انفارمیشن جو کہ کافی لمبے عرصے سے یوکے میں مجود ہے یعنی کہ لانگ ریزیڈنسی کے حوالے سے تمام تار انفارمیشن کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا تھائنکیو خدا حافظ